دراصل جمہو کشمیر میں پریسیمن کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ ہے پی ڈی پی کی مکھیا محبوبہ مفتی نیشنل کانفرنس کنیتا عمر عبداللہ کیونکہ پریسیمن کے بعد کشمیر کی ستہ میں ان کی مونپولی ختم ہو جائے گی آج پریسیمن آئیوک کی بیٹھک میں جمہو کشمیر میں سات نئی ویدھان سبا سیٹوں کا پرستاو رکھا گیا جس میں چھ سیٹ جمہو شیطر اور ایک کشمیر گھاٹی کے لیے ہوگی اگر اسے انتیم روپ دے دیا گیا تو جمہو میں ویدھان سبا سیٹوں کی کل سنکھیا 37 سے بڑھ کر 43 ہو جائے گی اور کشمیر گھاٹی میں 46 سے سیٹوں کی سنکھیا 47 ہو جائے گی پریسیمن آئیوک کا یہی پرستاو کچھ نیتاؤں کو راست نہیں آرہا کشمیر گھاٹی میں صرف ایک سیٹ کا اضافہ ہوگا یہی ویروت کرنے والے نیتاؤں کی ٹیس ہے ان کو لگتا ہے کہ پریسیمن کے بعد راجنیتک سمیقرن بدل جائیں گے جمہو کشمیر میں سیاسی سمیقرن کیسے بدلے گا یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے دراصل جمہو کشمیر کی راجنیتی میں جمہو شیطر میں پی ڈی پی یعنی محبومہ مفتی کی پارٹی این سی یعنی عمر عبداللہ کی پارٹی کا پرحاب کافی کم ہے یہاں بی جے پی کا دب دبہ زیادہ ہے پریسیمن آیوک کا پرستاو لاغو ہونے کے بعد جمہو کشمیر میں ویدھان سوا سیٹوں کی کل سنخیہ نبھے ہو جائے گی ایسی استطی میں بہومت کا آقڑا پچاس فیزنی سے زیادہ یعنی چھالیس ہوگا کشمیر گھاٹی میں سیٹوں کی کل سنخیہ سیتالیس یعنی در ستار آئے مطلب ایسے سمجھئے کہ جمہو کشمیر کی ستہ پر قابض ہونے کے لیے پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس کو کشمیر گھاٹی کی سیتالیس میں سے چھالیس سیٹے جیتنی ہوں گی کیونکہ جمہو علاقے میں ان کی پارٹی کا اثر بہت ہی کم ہے جمہو کشمیر کی یہ سیاسی تصویر پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد بدلی ہے یعنی وہ تاریخ جب آرٹیکل تین سو سیونٹی کو کشمیر سے ہٹایا گیا پہلے کی تصویر کیا تھی اور کیسے ان نیتاؤں کی سیاسی دکان چلتی تھی یہ بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے پہلے جمہو کشمیر میں کل سیٹوں کی سنکھیا ستاسی تھی کشمیر گھاٹی میں چھالیس اور جمہو کی سیتیس اس کے علاوہ لڈاک کی چار سیٹے بھی اس میں شامل تھی لیکن تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹنے اور کیندر شاست پردیش گھوشت ہونے کے بعد لڈاک کی چار سیٹے سمابت کر دی گئیں یہاں گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ کل ستاسی میں سے چھالیس سیٹے صرف کشمیر گھاٹی میں تھی جمہو علاقے میں صرف سیتیس سیٹے تھی یہ تو ہوئی ان نیتاؤں کی بات جو بار بار دھرم کے نام پر ویوادت بیان دے کر سرکھیوں میں رہتے ہیں اپنی راجنتک روٹیاں سیکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جاتی کے نام پر سیاسی بکھیڑا کھڑا کر دیتے ہیں ایسے ہی ایک نام ہے بیہار کے پور مخیمنتری جیتن رام مانجھی کا اس بار بھرام مانوں پر ویوادت بیان دے کر انہیں ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیہار میں جگہ جگہ کچھ اسی طرح بیہار کے پور مخیمنتری جیتن رام مانجھی کا ویروت ہو رہا ہے برامنوں پر جیتن رام مانجھی کے اپتی جنک ٹپڑی کے بعد ستی ناران بھگوان کی پوجہ کھی جا رہی برامن بھوچ کا ایوچن ہو رہا ہے جیتن رام مانجھی نے جس طریقے سے کہا کہ برامن ستی ناران بھگوان کی کتھا کہنے تو جرور آتے ہیں دلیتوں کے گھر لیکن کھانا کھانے سے پرہیج کرتے ہیں لہٰذا یہاں پر نہ صرف ستی ناران سوامی کی کتھا بلکہ جو برامن ہیں وہ یہاں پر بھوجن کر رہے ہیں جیتن رام مانجھی جی نے بیان دیا ہے وہ سبھی برامن جاتیوں کے لیے بہت ہی نیدنیے کا ویسے ہے اور اس بیان کو کوئی بھی برامن جاتی سے ہے اس کو پرداست نہیں کریں گے کچھ دنوں پہلے اپنے بیوادت بیانوں کو لے کر اکثر بیوادوں میں رہنے والے مانجھی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں انہوں نے برامنوں کو لے کر اے مریادت بھاشا کا استعمال کیا تھا مانجھی کے بیان کے بعد پورے بیہار میں بوال شروع ہو گیا جگہ جگہ مانجھی کے کھلاف ویروت پردرشن شروع ہوئے یہاں تک کہ بیہار میں مانجھی کی پارٹی کے سہیوگی نیتا بھی ناراض ہو گئے حالانکہ بہوال کے ترنت بات جیترنا مانجھی نے اپنے بیوادت بیان پر صفائی دی پرامنوں کو لے کر دی اپتی جنگ بیان پر محفی بھی مانگ لی مانجھ کے ساتھ